حمایت کی فل سپورٹ کے لیے کہا کہ انشاءاللہ وہ لائیں گے اور اس میں کوئی اس کے ساتھ کوئی یہ چیز کنسر نہیں تھی کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ ہوگا بات یہ تیہ ہوئی تھی کہ جس طرح ہم نے ان کو سپورٹ کیا کنڈیشن نہیں تھا ان کے اس چیز میں بھی کوئی کنڈیشن نہیں تھا انہوں نے کہا جی آپ جب پیش کریں گے پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہوں گی آج ہم ٹیبل کرنے جا رہے ہیں اور پہلے دن سے دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نمبر گیم تو پہلے دن سے بھی پورا نہیں ہے اگر ہمارا نمبر گیم پہلے پورا ہوتا تو ہم خود اس کو ٹیبل کرتے اور خود پاس کرواتے ہیں ہم نے کہا جی ہم جتنی میمبر ہیں آٹھ ہیں دس ہیں بارہ ہیں جو ہیں ہم پیش کریں گے ہمارے موقف کے ساتھ جن لوگوں نے اپنا ایک سیاسی موقف رکھا ہے وہ اگر ساتھ دیں گے جنہوں نے قدوس بزینجو کے گورنمنٹ کو گناہ کہا یا اس گورنمنٹ کو نہ لانے میں بولا کہ اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے اور واقعی یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے صحیح کام نہیں کر رہی تو آج ہم نے وہ چیز عوام کے سامنے رکھ دی ہے اس ایملی کے سامنے رکھ دی ہے کہ ہم نے تو اپنا موقف رکھ دی ہے اگر آپ بھی ہمارے موقف کی تائید کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اور اس چیز میں اپنا ہاتھ ڈالیں لیکن اگر آج آپ یہ کام نہیں کرتے تو یقینی طور پر شاید پھر ایک سوال بہت بڑا بنتا ہے تو تاخیر اس حوالے سے ہے دیکھیں دوست ہیں سلح مشفرہ ہے سیاسی ہم لوگ ہیں تحفظات بھی ہیں خدشات بھی ہیں موجودہ حکومت کے سامنے کھڑا ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے وہ ہماری جیسے حکومت تھوڑی ہے جس نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا یہاں تو ہمیں بہت سارے لوگوں سے یہ امید بھی ہے کہ شاید وہ لوگوں کو بڑا پریشرائز بھی کریں گے ہر لحاظ سے جو کہ انہوں نے کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایک موور تھے موبین خلجی صاحب ان کی اوپر اتنا پریشر انہوں نے ڈیولپ کیا کہ مجبورن انہیں جانا پڑا اسی طرح ہمارے دو تین اور ساتھی ہیں جو ہماری طرف رخ کرتا ہے بات کرنے کی یا سوچنے کی تو وہ پھر سرکاری جتنی بھی مشینری ہے اس کے خلاف کام شروع کر دیتی ہے اور وہی سلسلہ ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے کہ جس سلسلے کو ہم نے ہمارے دور میں دیکھا کہ کچھ ٹھیکے دار اس وقت بھی ایکٹیو تھے کچھ ٹھیکے دار آج بھی ایکٹیو ہیں الحمدللہ ہم نے نہ ٹھیکے داروں کا کبھی سہارا لیا ہے ہم نے ایک میرٹ پہ اپنا ایک ڈیسیجن لیا ہے آج بھی اس پہ قائم ہیں آپ نے کوئی بات ایسی سنی بھی نہیں ہوگی تو انشاءالہ اندر جائیں گے اس حوالے سے اور اس کو موگ کریں بس ابھی دیکھیں وہ میدان ہے وہ ہم ہیں جو ہوں گے آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے دیکھیں ایک سلسلہ ہے ہمیں کچھ دوستوں نے کہا کہ بلوشتان عبامی پارٹی کے اندر ایک تقسیم ہے تو بہتر ہے بات کریں ہم نے کہا جی ہم نے تو چھے مہینے سے بات کی بات کر رہے ہیں ہم کسی کے ذاتیات پہ ہمارا اختلاف نہیں ہے کسی نے اگر ہم سے بات کرنی ہے آئے بات کریں لیکن نہیں آج ہم دیکھیں ہم نے ہمارا ایک موقف تھا ایک ہی وجہ تھی جس کے وجہ سے اگر ہم قراردار واپس لیتے وہ ایک ہی فیکٹر تھا کہ اگر پی ڈی ایم جماعت کے لوگ جس میں پیپلز پارٹی جے یو آئی ایف بی این پی منگل پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ ہمارے پاس آتے اور ہمیں کہتے کہ چونکہ ہم نے یہ وعدہ آپ کے ساتھ کیا ہے اور ہمارا مشورہ ہے کہ اس قراردارت کو واپس لیں بہامی مشورے کے ساتھ ایک اور لائمل بناتے ہیں تو ہم لے لیتے ہیں چونکہ ابھی تک انہوں نے یہ بات ہمارے ساتھ نہیں کی ہے ہم قراردارت کو انشاءاللہ پیش کرنے جا رہے ہیں پی ڈی ایم نے وعدہ کیا تھا آپ کے ساتھ مرکز میں میں وہی سوال کر رہا ہوں کہ آپ شباز شریف صاحب کو وہاں پہ سپورٹ کریں گے وہ آپ کو یہاں پہ کریں گے اس وعدے میں کس حد تک صدا کرنا ہے جی بالکل شباز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن سے ہوئی عاصف علی زرداری صاحب سے ہوئی یہ تین پارٹیاں تھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری بات سردار اختر منگل صاحب سے ہوئی کیونکہ اس متعلق ان سے بات نہیں ہوئی پھر ہمارے ایمین ایس پھر ہمارے پالیمانی لیڈر جو وہاں ہیں نوابزادہ تارک خالد مقسی صاحب انہوں نے بارہ ہر جگہ ہی اس موقف کو رکھا بلکہ اس حد تک بھی رکھا کہ جب عمران خان صاحب ان سے ملنے گئے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بھی کہا کہ ہماری ایک اچھی خاصی پروگریسیف حکومت وہاں چل رہی تھی اور آپ کی حکومت میں